اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کراچی میں بارش کا سلسلہ وقف وقف سے جاری ہے جس کے نتیجے میں شہر کے نشے بھی علاقے زیراب آگئے ہیں اس دوران کرنٹ لگنے سے چار افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں جبکہ سٹیٹڈ ڈسٹرک گورنمنٹ اور ڈی ایچ اے کے تحت چلنے والے تعلیم اداروں میں آج تاتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے کراچی میں بارش کے باعث معاملات زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں شہر میں کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر بند ہیں شہر کے سب سے بڑے تجارتی مرکز صدر آئی آئی چندریگر روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث دفاتر میں حاضری متاثر رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے انڈسٹریوں اس کے نمائن دے اسلام شازیب سے اسلام شازیب اسلام علیکم اسلام شازیب یہ بتائیے گا اس وقت آپ کس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں بارش کی کیا صورتحال ہے جی اسلام شازیب یہ بتائیے گا تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں بارش کے حوالے سے آپ کے پاس اسلام شازیب آپ مجھے سن سکتے ہیں ناظرین ہمارا رابطہ ابھی اسلام شازیب سے نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں بارش کے سلسلہ جو کل شام سے شروع ہوا تھا وہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کے نتیجے میں شہر کے کئی نشیبی علاقے زریاب آ چکے ہیں اس دوران کرنٹ لگنے سے بھی چار افراد جان بہاق ہو گئے ہیں جبکہ دوسری جانب سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ اور ڈی ایچ اے کے تحرے چلنے والے تعلیمی اداروں میں آج مکمل تعتیل کا اعلان کیا گیا ہے آپ سے تھوڑے دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد محسن سے وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں بارش کے باعث معاملات زندگی بھی بڑی طرح متاثر ہوئی ہیں اور شہر میں کاروباری سرگرمیات جزوی طور پر بن ہے مزید تفصیلات جاننے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انڈسنیوز کے نمائند ہے اسلام شازیب اسلام علیکم اسلام شازیب جی اسلام شازیب یہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں کراچی شہر کی بارش کے بعد جی کراچی میں جو بارش ہوئی ہے وہ اس وقت 80 میلی میٹر بارش ریپاٹ کی گئی ہے شہر بھر میں اس وقت بہت زیادہ صورتحال کشیدہ ہے اور کراچی کے جو اہم علاقے ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کراچی کی جو مین شرائع ہیں جہاں پر ٹرانسپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور اہم سرکاری تفاصل یہاں پر موجود ہیں ان علاقے میں پانی بہت زیادہ موجود ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کراچی میں جاکتہ بارش کا علاقہ ہے نازم آباد، نورسان آباد، نیو کراچی، بلشان اقبال، بلستان جہور، بنارس اور سائٹ کا جو ایریا ہے بہت زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اسی میلی میٹر بارش صبح پان پر بارش شروع ہوئی تھی اس کے بعد یہ بارش کا سلسلہ صبح تر گاری رہا اس کے علاوہ ماریپور کے علاقے میں بہت زیادہ پانی ہے چار چرپٹ پانی وہاں گھروں میں بہت چکا ہے لیاری کے علاقے میں بہت زیادہ پانی موجود ہے ڈیفنس کلیفٹان اور باپ آئیلینڈ کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ پرنگی روڈ جو ہے جی اسلام شازیب لوگوں کا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اسلام شازیب لیاقت آباد میں جو پل ہیں جو کہ وہاں پہ انڈر پاسز ہیں اور وہاں سے اس کے نزدیک ایک گجر نالہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے کیا اس میں طغیانی آئی ہے اور انڈر پاسز میں اس دفعہ پانی کی صورتحال کیا ہے کیا اس دفعہ بھی پانی وہاں پہ بھر ہوئی ہے انڈر پاسز میں پانی آیا ہے مجموعی طور پر یہ بتائیے گا اسلام شازیب کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کل سے لے کے اب تک اس بارش کی وجہ سے جی اب تک جو میرے پاس تعداد ہے کراچی کے مختلف علاقے میں کنت لگنے سے باپ اور بیٹے سمیت پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ واقعہ صبح پیش آیا تھا اس کے علاوہ لیاکت آباد کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور مختلف علاقوں میں بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں تاہم اسپتال نے ابھی تک کنفرم تذک نہیں کی ہے اچھا یہ بتائیے کہ اسلام شازیب معاملات زندگی دوبارہ سے اپنے وقت پر آنے کے لیے کتنا مزید ٹائم لگے گا معاملات زندگی دوبارہ بحال ہونے حکومت کا کہنا ہے کہ آج شام سکھ پانی کو نکال لیا جائے گا تاہم جو عوامی راہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو تین روز لگ جائیں گے شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پیوریش کے جو سسٹم ہے وہ درست نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ موجود ہے مختلف علاقوں میں اور دو سے تین روز لگیں گے یہ پانی نکلنے میں کیونکہ مزیدہ دینوں بھی جو بارشیں آئی تھی اور ایک ہفتہ لگا تھا اور کسینس اور کرپرہ کا اداکہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا جس کی وجہ سے جہاں ابھی بھی پانی موجود تھا لیکن آج جو بارش آئی ہے اس کی وجہ سے آج شہر میں بہت زیادہ پانی موجود ہے یہ بتائیے گا کہ دفاتر میں حاضری کس حد تک رہی ہے کتنے لوگ دفاتر جانے میں کامیاب ہو سکے ہیں اسلام دفاتر کی حاضری کے بارے بتائیے جو اس نے حکومت سے جو دفاتر ہیں تام حاضری جو ہے سب سر پیسر جو ہے حاضری کم رہی ہے تیس پیسر لوگ اپنے دفاتر میں آ سکے ہیں معمولات زندگی بہت پوری طرح متاثر ہوا ہے اور شہر کی جو اہم مارکیٹیں ہیں اور بازار ہیں وہ بند ہیں اور لوگ جو ہے اپنے کاروباری مراکز میں نہیں آ سکے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے ایک بات اور بتا دوں کہ شہر میں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جاری ہے بہت سار علاقوں میں تار گرے ہیں سارٹ اٹھنے کی وجہ سے بجلی نہیں ہے اور آدھا شہر اس وقت بجلی سے محروم ہے اچھا سم شازیب یہ بتائیے تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ اس وقت بجلی سے محروم ہیں یہ کلستان جوہر کا علاقہ ہے اس کا پچاس پیسر حصہ بجلی سے محروم ہے اس کے علاوہ نوٹ نالو آباد ہے لیاری کا علاقہ ہے صدر کا علاقہ ہے مین مارکیٹیں ہیں کئی ایسی کے حکام کا کیا کہنا ہے کہ کب تک بجلی کی فرامی یقینی بنا دی جائے گی متاثرین کو کئی ایسی کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں تارے روڑی ہیں وہاں انہوں نے امنا اپنا روانہ کر دیا ہے جو گھڑ سٹیشن ہیں جہاں فنی خرابی آئی ہے وہاں بھی حکومت ہے انتے جو کئی ایسی کے الکاریں حکام کرنے میں اس وقت مصروف ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ کافی علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں آج بحال کر دی جائے گی بہت شکریہ اسلام شازیب آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے انڈس نیوز کے نمائندے اسلام شازیب ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے کراچی میں ہونے والی بارش کے باعث تباہیاں جو پھیلی ہیں اس میں اسلام شازیب نے ہمیں بتایا ہے کہ پانچ افراد اب تک جانبہاق ہو گئے ہیں جبکہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ تحال جاری ہے اور تقریباً حسم شازیب نے ہمیں بتایا ہے کہ آدھے سے زیادہ کراچی کو بجلی کی فراہمی ابھی تک یقینی نہیں بنائی جا سکی ہے ایٹ آنی جنرل آف پاکستان ملک محمد قیوم نے کہا ہے کہ شریف برادران سے معایدے کی اصل دستاویز اور ملک کے پاس ہیں جسے آج سپریم کورٹ میں داخل کروا دیا جائے گا استعباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو پرقرار ہے ملک کے ذریعے ہی یہ معایدہ تیپ آیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ حکومت سے تیپ آنے والے معایدے پر شریف خاندان کے تمام ممران کے دستاویز